محسن نکوی صاحب آج کوئٹہ میں فرماتے رہے کہ ایک ایسا چوکی مار ہے ہم پورا آپریشن کر دیں گے لیکن کچھے کے علاقے میں جو پنجاب میں جوانوں کی شادتیں ہوئیں تو ایک کرٹیسیزم ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے اوپر کہ آپ سیاسی چیزوں میں زیادہ ٹائم سرف کر رہے ہیں وہ چیزیں جو ٹی وی پہ نظر آتی ہیں میڈیا پہ نظر آتی ہیں لیکن دوسری جانب ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں کچھے کا جو علاقہ ہے وہاں پہ آپ کی جو ایڈم دو تین چیزیں اس میں میں کہنا چاہوں گی ایک تو ابھی جو آپ نے ہم جب بات کر رہے تھے پچھلے چھے مہینے سے جب ہم کارکردگی کرتے ہیں ترقیاتی منصوبے متعارف کراتے ہیں پنجاب میں تو آپ سب کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں آپ روز ترقیاتی منصوبہ لے کر آتے ہیں ٹک ٹاک پر لے کر آتے ہیں سو سے زیادہ ترقیاتی منصوبہ تک ہم شروع کر چکے ہیں اور صرف متعارف نے کر رہا ہے اس کا آغاز بھی کرتے ہیں ہم ہر روز آغاز کر کر کے دکھاتے ہیں تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ترقی کی طرف ہمارا توجہ نہیں ہے ہمارا صرف سیاست کی توجہ ایسا نہیں ہے ہمیں تو بار 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 یہ ایک ڈسٹرکٹیو اپوزشن کر کے جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈسٹرکشن کا شکار بنے ہماری جو کنسٹرکشن اور ڈیویلپمنٹ پروسس ہے اس ملکہ ہو چاہیے سوبے کا ہو لیکن ہم اس کا شکار نہیں بن رہے اس بات پر اعتراض ہے جو کچھے میں ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا جو جو کچھے میں ہوا وہ بلکل law and order کی situation ہوئی اور وہ بڑا قابل مضمت بھی ہے لیکن آپ نے اس کے اوپر response دیکھا ہوگا جو کہ آپ کو پہلے کبھی نظر نہیں ہے کچھے کے ڈاکوں کو آج کے نہیں ہے اس کے اوپر وزیر اللہ خود رحیم یارخان اگلے دن پہنچ گئی ایسا نہیں ہوا کہ ہزارہ میں لاشیں پڑی رہی اور وزیر آزم کہتے رہے کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ لاشیں مجھے blackmail کرتے ہیں اس کے برقس وزیر اللہ مریم نواز اگلے دن وہاں پر رحی ایک ایٹی ٹک آپریشن بھی شروع کیا اور وہاں پہ ہوم سیکٹری کیا ہو پولیس کا آئی جی کیا ہو تمام ہماری جو law enforcement agencies وہاں پر ہیں وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے اور وہاں پر ہم نے گرفتاریاں بھی کی ہیں اور وہاں پر ہم ایک پورا ایک جو تنا ڈیٹرنس کا جو response ہے وہ within hours دیکھا ہے ہم نے جو کہ پہلے آسانی چاہیے یہاں پر جو سرما میں اسی میں ایڈ کر لیجے نا جو فیلئر ہوا ہے کوئی نہ کوئی افسر تو ذمہ دار ہوگا نا کتنے لوگوں کو موتل کیا گیا بارہ لوگوں کی شاعتیں ہوئی ہیں کچھ چھوٹا واقعہ نہیں ہے دیکھیں دیکھیں ہمارے ہاں جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جا کر موتل کر دو جا کر مار دھاڑ کر دو پکڑ دھکر کر دو یہ performance ہے performance ہی نہیں ہوتی ہم نے issues کو resolve کرنا ہوتا ہے ہم بندے موتل کرنا صرف بندے موتل کر دینا حال نہیں ہوتا دوسری چیز یہ ہے کہ آج تک کتنے موتل ہوں اور کتنے حال نکلیں دوسری چیز یہ ہے اور لیکن sometimes کسی کو موتل کیا جا سکتا ہے انکوائری کے بعد اور ا اس طرح کی نگلیجنس ہے جس اوپر موتل ہی بنتی تو وہ ہو بھی سکتی ہے میرا کہہے گا مطلب یہ نہیں کہ کل کو موتل ہو تو آپ نے کہا تھا موتل نہیں کرتے آج موتل کیا نہیں نہیں کوئی ہے بالکل نہیں کرتے دوسری چیز جو ہے آپ دیکھ لیں صرف یہ نہیں law and order نہیں اگر آپ آج دیکھتے ہیں نا صوبہ پنجاب کے اندر لہور کے اندر یا کسی بھی جگہ پر آج برسات اور مونسون کا موسا میں جب اتنی کڑی بارشیں بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ زیادہ بارشیں ہوتی ہیں چار سے پانچ گھ پر فارمنس کو پر اس طرح سے نہیں سوال اٹھا سکتے ایسی پر فارمنس ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے پہلے آپ اگر ماضی کی پنجاب کے اندر بھی پیٹھی ہے یہ پر فارمنس ہے کسی اور کی پر فارمنس کا جس کا موازنہ کرنا چاہتے ہیں یا کے پی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات رہی یہ بھی بھائی بات کر رہے تھے کہ ہم متحد ہیں اور یہ پارٹی جو ہے وہ فیملی لیمٹیڈ نہیں ہے ان کو شہد اندازہ نہیں ہے کہ ان کے اڈیالہ میں روز جھگڑا پڑا ہوئے فیملی ساری دنیا سنتی ہے اور وہ جو وہاں پر جنرلسٹ ہیں وہ باہر لے کر آتے ہیں کہ وہاں پر اب کے کس کے ہاتھ جائے گی آگی باگدال سمجھ نہیں آرہی پارٹی لیمٹیڈ کا بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم بڑے متحد ہیں ان سے پوچھے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ بن چکے ہیں ان کی اگر لسٹ نکالی جائے تو وہ لگ سے پارٹی بن جائے ان سے پوچھتے ہیں ابھی ایک طرف ایک طرف ان کی کم از کم بھی جو نا سولہ سترہ گروہ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ایک پیان دیتا ہے نا یہ ایک گوھر صاحب ہیں کوئی مروت صاحب ہیں کوئی فواد صاحب ہیں کوئی حماس صاحب نے بھی کیا کر دیا کوئی وہاں سے عمر یوب صاحب ہیں یہ سارے جو ٹوٹی ہے چھوٹی چھوٹی یہ ساری جو آپ کہہ رہی ہے کہ یہ پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے میں جدونت صاحب کو بھی شامل کروں تو پھ فیملی لیمٹیڈ پارٹی کے جو کرنے والے باتیں یہ آج اڈیالہ میں جو جڑے پڑے ہیں وہ فیملی لیمٹیڈ کہہ رہی ہے کہ میں ہوں جانشین نہیں میں ہوں جانشین علیمہ خان اور بچھنا بی بی کا جو جھگڑا پڑا ہوئے جو عمران خان اندر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اوپوزیشن ہے آپ کی تحریک انصاف اگر یہ لوگ اتنے ناکام ہیں عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ لوگ ان کو جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتے ان کو کہیں کہ آئیں مینارے پاکستان پہ جلسہ کریں تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ بس یہ بس سڑکوں پہ نہ نکلیں اتر وی بات یہ کہ دیکھیں ان کا میار یہ ہے کہ ان کے لیے بشرا بی بی اور علیمہ خان کی بٹوارے کی بات کرنا آمیانہ ہے لیکن جب یہ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے کہتے ہیں مسلم لگ نون جو ہے وہ فیملی پرائیوٹ لیمٹیڈ ہے وہ بات بڑی خاصی آنا ہے وہ آمیانہ رویہ نہیں ہے پہلی ان کی حقیقت یہ ہے دوسرا انہوں نے ابھی جتنے بھی جھوٹ بولے پرفارمنس کے حوالے سے جو فج کی چیزیں اگر یہ اتنی ریلسٹک ہیں نہیں وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں سامنے کہہ رہ ہیں کہ یہ بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ سے لے کر دوہزار دوہزار بائیس تک اس ملک کے اندر جتنے فگرز بدلے ٹرانسپرینسی انٹرنیش melan سے لے کر گروہGM ریٹسے لے کر کرزوں سے لے کر جو بیرونی کرزیں ان کی مقمے لے کر اور ان سے کہیں کہ جو انٹرس ریٹ ہے وہ کہاں سے کہاں اگر یہ سچیں ہیں تو بتائیں کہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بات کریں اور یہ ایک اس سیکسن فکر سے بات کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی کہ جلسے کی بھائی اتر بھائی انہوں نے جلسہ کیا کرنا تھا جلسے سے ایک رات تہلے نہ وہ کوئی ٹینک نہ کرسی نہ کوئی ٹیبل نہ کوئی سٹیج نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات سوائی بڑکوں کے میڈیا کے اوپر بڑکیں تھیں آ جائیں گے بلوائی کر دیں گے چڑھائی کر دیں گے اور وہاں پہ آلم یہ تھا صرف ٹی وی پہ بیٹھ کر پڑکیں ماری انہوں نے اپنے لوگوں کو اپنے کارکنوں کو بادل بنایا انہوں نے جلسہ نہیں سلمہ دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا حکومت نے ترلے منتیں کی تو ہم نے جلسہ کینسل کیا صبح سات بجے جیل کا دروازہ کھلوایا خان کی جا کے منتیں کی تو پھر جلسہ کینسل ہوا یہ لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر آج خان صاحب کو کیا ہوا ہے خان صاحب کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہے کہ میں نے جلسہ نہیں کیا اتنی بڑی گلتی ہو گئی اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ ہے اور جیل کے لوگ بدل دینے سے پتہ نہیں کیا کیا خان صاحب کو کیا ہو گیا ہے سات بجے ملاقاتیں کرنے کے لیے خان صاحب بلکل ٹھیک ہوتے ہیں جلسہ منسوب کرنے کے لیے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کارکنوں کو پاگل بنانے کے لیے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں اور وہاں پہ پہ پہلے جب یہ جلسے کرتے تھے تو تب تو ایک رات پہلے ڈی جے بھی بول رہے ہوتے تھے گانے بھی لگ جاتے تھے ترانے بھی لگ جاتے تھے وہاں پہ گہمہ گہمی بھی ہوتی تھی حجوم بھی ہوتا تھا اور سب کچھ کیوں کہ تب سہولتکاری ہوتی تھی ان کو جلسے کرنے کی آدھات ہے صرف ان کے لیے سٹیٹس جائے جائیں ان کو آرڈینس لاکر دی جائے ان کو سہولتکاری دی جائے جیسے ان کے دو ہزار گیارہ میں تیس اکتوبر میں ان کو لانچ کیا گیا تھا یہ وہاں جلسے کرنے کی آدھی ہیں ان کو جب آرگینک آپ کو جب یہ اوپوزیشن میں ہیں اور جب ان کو آرگینک لوگ لانے پڑتے ہیں تو ان کے دس بندے نہیں کہیں آتے اور دس گرسیاں نہیں کہیں لگا سکتے ہیں آپ نے ان کا وہ دیکھ نہیں لیا تھا وہ جو انہوں نے کی تھی بھوکر دال بھوکر دال شروع کرتے تھے رات کے کھانے سے پہلے سات بجے موکر دال پھا لیتے تھے تین یا چار لوگ بیٹھے ہوتے تھے نہیں وہ سلمہ بندے کو بھوک بھی لگ جاتی ہے کیا ہو گیا آپ لوگ تو سیریس ہی لے گئے مطلب کیا ہو گیا بھوکر دال نہ کریں نا اسی بھوک لگتی ان کا جو ہے نا انقلاب وہ آپ نے دیکھ لیا انقلاب یہ ہے کہ لوگوں کو پاگل بنا لو